موسیقی آج میں آپ کو دکھانے والا ان لہور کا سب سے سستہ ترین مٹن والا ڈینر بوفے جس کی پرائس صرف اور صرف ایک ہزار نو سو نوی روپے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ایک ہزار نو سو نوی روپے میں آپ نے کسی قسم کا کوئی ٹیکس کوئی ہیڈن چارڈز کوئی ایکسٹرا چارڈز پے نہیں کرنے آپ کو یہاں پر ملیں گی بہت ہی سپیشل آئیٹم لائک اگر میں کچھ چیزوں کا ذکر کروں تو یہاں پر آپ کو ملے گا سپیشل قسم کا مٹن کورما ساتھ میں آپ کو ملے گا بیف بھوناوا گوشت اور اس کے ساتھ میں آپ کو ملیں گے بڑے بونگ پائے اور بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر ملے گا حریصہ فش مکھنی تکہ کباب مثالہ تو بھائی یہ کھانے سارے کے سارے بہت ہی لذیز ہونے والے ہیں تو میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں سپیشلیز کی پرائس کو لے کر صرف ایک ہزار نو سو نوی رپے میں اتنا سپیشل قسم کا آپ کو ڈینر بوفے مل رہا ہے اور وہ بھی گل برگ کے موسٹ ایکسپینسیو ایڈیا کے اندر تو میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں تو آئیے چلتے ہیں چل کے میں آپ کو یہ سارے کا سارا ڈینر بوفے وزٹ کرواتا ہوں ون بے ون اور پھر آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ریسٹورانٹ کا نام کیا ہے اس ریسٹورانٹ کی لوکیشن کام پر ہے یہاں پر سلوٹ ٹائمنگ سکی ہیں بچوں کے لیے کیا ریٹس ہیں بڑوں کے لیے کیا ریٹس ہیں آپ کے سارے کے سارے کوئیسٹنز کی آنسر آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گے تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ رہ کے کائنڈی ویڈیو کو شروع سے لے کے لازم تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو اس ڈینر بوفے کی ساری انفرمیشن اس ویڈیو میں مل سکے تو آئیے چلتے ہیں چل کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور پھر یہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ ڈیپلی شیئر کرتا ہوں تو جی یہاں سے ہمارا مین کورس ہو چکا ہے سٹارٹ اور سب سے پہلی آئٹم ہمارے پاس آگئی ہے پاکستانی سیکشن میں سے مٹن کورما آئے 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 کیا سپیشل گرما گرم مٹن کورما لگ رہا ہے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ کس طرح لوگ پلیٹیں بھر بھر کے اس کورما کی لے کے جا رہے ہیں کیونکہ بھئی انیس سو نوے روپے میں جب آپ کو یہ لاہور کا سب سے سستہ ترین ڈینر بوفے ملے گا تو لوگ اس کا فائدہ تو اٹھائیں گے تو آپ لوگوں کی پلیٹیں دیکھتے جائیں کہ کیسے لوگ بھر رہے ہیں تو یہ ہماری اس مین کورس میں پہلی آئیٹم آگئی مٹن کورما اور اگر ہم اس سے اس طرف آئے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ملیں گے سپیشل قسم کے بڑے پونگ پائے اور اس کی کوالٹی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بھی دیکھنے میں گرما گرم لگ رہے ہیں اس میں لال بوٹی بھی ہے بونگ بھی ہے اس میں پائے بھی ہیں اور مک بھی ہے اور یہ میں نے ان کا ایک پائے اٹھا لیا اور آپ پائے میں دیکھ سکتے ہیں کہ واضح طور پر اس کے اندر مک کا بھی ایک پروپر ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے تو اگر آپ ایک شدید قسم کے میٹ لور ہیں تو یہ آپ کے لئے بلکل ہیون ہونے والے ہیں ارے واہ جی واہ ایک اور سپیشل چیز آگئی بھائی اگر آپ بیف لور ہیں تو آپ کے لئے یہاں پہ بیف بھوناوا گوشت بھی ملے گا پریزنٹیشن آپ چیک کریں بھائی کھانوں کی جو کوالٹی ہے نا وہ دیکھتے ہی پتا لگ رہا ہے کہ بھائی کھانے اتنے کوئی مزے دار ہونے والے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو یہ ہمارے پاس آگئے ان کا بیف بھناوا گوشت اوپر انہوں نے گھارشنگ کی ہوئی ہے سبس سبس دھنیا کی اور دیکھنے میں یہ چیز بڑی ہی لا جواب لگ رہی ہے اور آپ اس چیز کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے جو گوشت ہے وہ کافی اچھی طرح کک ہوا ہے اور کافی ٹینڈر اور جوسی لگ رہا ہے اور اگر ہم اس سے اس طرف آئے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے سپیشل قسم کا ان کا چکن سی کباب مسالہ اس کو پروپلی انگیٹھی کے اوپر پہلے باربی کیو کیا جاتا ہے اس کا کبابز بنایا جاتے ہیں پھر اس کی دوبارہ سے بھنائی کی جاتی ہے گریوی کے اندر تو یہاں پر آپ کا یہ باربی کیو کا ایلیمنٹ بھی تھوڑا سا پورا ہو جاتا ہے ساتھ میں آپ کو گریوی بھی مل جاتی ہے اور آپ ان سارے خانوں کی کوالٹی خود جج کر سکتے ہیں بھائی کھانے دیکھنے میں بہت ہی سپیشل لگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس آ چکا ہے دلی کا موسٹ پوپلر بٹر چکن بسیکلی یہاں پر اس کو یہ مکھنی تکا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو بھی پروپلی انگیٹھی کے اوپر باربی کیو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی بھی پروپلی ایک گریوی بنتی ہے اس کے اندر اچھا خاصا مکھن دودھ اور ملائی ڈالتے ہیں تو اس کے بھی جو فلیورز اور وائبز ہوتی ہیں وہ ایک نیکس لیول کا آپ کو مزا کرواتی ہیں اور اس کی بھی آپ پریزنٹیشن دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر بھی مکھن انہوں نے رکھا ہوئے سائیڈوں کے اوپر گرین دھنیا ڈالا ہوئے سبس مرچے ہیں اور یہ بھی بھائی دیکھنے میں تو بہت ہی سپیشل لگ رہا ہے تو لیں جناب آپ نے کیا گرما گرم قسم کا تڑکہ دیکھا ہے کہ کیسے انہوں نے تڑکہ لگایا اور یہ ہمارے پاس آ چکا ہے گرما گرم انتہائی مزے دار اور دیسی گھی والا حریسہ آپ نے حریسے تو بہت ٹرائے کیوں گے لیکن یہ بھی بھائی دیکھنے میں ایک بہت ہی سپیشل چیز لگ رہی ہے اور اس طرح جو اس کی خوشبو آ رہی ہے گرما گرم کیونکہ تڑکہ انہوں نے لگایا ہے تو دیسی گھی کے پوری جو خوشبو ہے وہ پورے ریسٹورانٹ میں پھیل گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ چیک کریں کہ بھائی حریسہ دیکھنے میں بہت ہی امدہ لگ رہا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کافی کباب بھی رکھے ہوئے ہیں لائک اس طرح سے نہیں ہے کہ بھائی کباب بلکل نہ ہو اور حریسہ ہی حریسہ ہو اور سردیوں میں تو بھائی حریسہ آپ کے لیے اتنا زیادہ فائدے مند ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو سردیوں کی یہ سوگات بھی اس کو کہا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے یہاں پہ گرما گرم اور انتہائی مزے دار قسم کا حریسہ جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اس کو پروپلی فرائے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو سرف کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگی لہوری فرائیڈ فش لین جناب اب ہمارے پاس آ چکی ہے اس دیسی سیکشن کی لاس بٹ نوٹ دا لیس آئیٹم اور یہ ہمارے پاس آ چکا ہے سپیشل بیف پلاو لازم جب میں نے ان کی ہائٹی کی ویڈیو بنائی تھی تو تب بھی بھائی جو بیف پلاو کا ایک ٹیسٹ آنا وہ اتنا کوئی مزے دار تھا اور آج بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہی ٹیسٹ مجھے ملے گا اور آپ یہ چاول دیکھ سکتے ہیں کافی کھلے کھلے میں اور ساتھ میں جو بیف کی بوٹیاں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بیف پلاو بھی ملے گا دیسی سیکشن تو ہمارا ہو گیا وائند اپ اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا کانٹینینٹل اور چائنیس سیکشن تو یہ سب سے پہلے ہمارے پاس آگیا ایک فریڈ رائس یہ بھی گرما گرم بن کر آئے ہیں اور چیزیں بہت ہی سپیشل لگ رہی ہیں اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس آگیا یہ چکن منچورین اگر آپ ایک چکن منچورین لور ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ چکن منچورین کافی پسند آنے والا ہے اور اگر ہم اس سے آگے چلیں تو یہ ہمارے پاس ایک اور آئیٹم آگی چائنیس سیکشن میں اور یہ بچوں کی موسٹ ویوریٹ ہمارے پاس آگئی چکن چاومن اور اس کی پریزنٹیشن دیکھنے میں کافی اچھی لگ رہی ہے لائک اس کے اوپر کیپسی کم ہیں کیرٹس ہیں ساتھ میں انہوں نے کچھ چکن کے کیوبز اس کے اوپر رکھے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک لوڈڈ قسم کا گرما گرم دھویں اس میں سے نکل رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگیا چکن چاومن اور اس کے ساتھ میں ہمارے پاس آگئے ہنی گلیز ونگز اس کے اوپر پروپل انہوں نے سیسمیس ڈالے ہوئے ہیں نیچے ہنی گلیز سوس ہے اور اس کے اندر انہوں نے اس کو اچھی طرح مکس اپ کیا ہوئے ہیں تو اگر آپ کے بچے ونگز بہت پسند کرتے ہیں تو آپ کو یہ ونگز بھی بہت اچھے لگیں گے اور اگر ہم اس سے آگے چلیں تو آپ ان کا بھائی پاسٹہ چیک کریں یار سارے جو پیسے ہیں نا وہ پریزنٹیشن کے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر کیپسی کم ہیں ساتھ میں بلیک آلیوز ہیں اور اس کا جو پروپلی ایک ریچ ٹیکسر ہے اس پاسٹے کا وہ بہت ہی سپیشل ہے اور اس میں سے بھی دھویں نکل رہے ہیں تو بھائی یہ پاسٹہ بھی بہت ہی امدہ ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس لاسٹ بٹ نوردہ لیس آگئے ورائیٹی آف نان تو یہاں پہ آپ کو دو طرح کے نان ملیں گے یہاں پہ آپ کو گھرلک نان ملے گا اور آئی گیس یہاں پہ سادہ نان ملے گا جب آپ ان نانوں کے ساتھ ایک سپیشل قسم کا بائٹ بنائیں گے بٹر چکن کا اور کباب مسالے کا تو آپ کو فل چس آنے والی ہے تو یہاں پہ جی ہمارا ہو چکا ہے یہ سارے کا سارا ڈینر بوفے وائنڈ اپ اور اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سوپ سیکشن کی طرف تو یہ ہمارے پاس آگیا ہوت اینڈ سور سوپ اور یہ آپ کو ٹیبل پہ سرف کیا جاتا ہے آپ اس کو بار بار بھی منگوا سکتے ہیں سوپ کافی گرمہ گرم ہے اور دیکھنے میں بھی کافی اچھا لگ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا ہوت اینڈ سور سوپ اور اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں کے ڈیزرٹ سیکشن کی طرف اینڈ جی اس کے ساتھ میں ہمارے پاس آگے سپیشل گرمہ گرم اور انتہائی مزے دار گلاب جامن اور آپ گلاب جامن دیکھیں یار کیا سپیشل لگ رہے ہیں اور میرے موں میں اتنا پانی آرہا ہے ان گلاب جامنز کو دیکھ کر اور مجھے بالکل پتہ ہے کہ آپ کے موں میں بھی بہت پانی آرہا ہے کیونکہ یہ چیز ہی اللہ نے ایسی بنا دی ہویا ہے کہ انسان دیکھتا ہے اور اس کے موں میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دو بڑے بڑے ان کے باؤلز آگے گلاب جامن کے تو یہاں پہ آپ کو ڈیزرٹ کے سیکشن میں گلاب جامن بھی سرف کیا جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے ڈیزرٹ کا سیکشن انہوں نے اس کو فریزر کے اندر ہی لگایا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ہمارے پاس ڈیفرنٹ کائنڈ آف براؤنیز ہیں اس میں ویلویٹ فلیور ہے ساتھ میں چوکلیٹ فلیور ہے پیچھے انہوں نے چھوٹے گلاسز بھی بنا کر رکھے ہیں ڈیفرنٹ کائنڈ آف موسیز کے اور اگر ہم اس سے نیچے والی سائیڈ آئے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس دو طرح کی ڈیفرنٹ براؤنیز ہیں اس میں ایک پائنیپل فلیور ہے ساتھ میں ہمارے پاس سیم ڈارک چوکلیٹ فلیور ہے اس میں بھی آپ گلاسز دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ڈیفرنٹ کائنڈ آف موسیز ہیں اگر ہم سیکنڈ لاز پورشن پہ ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس فروٹ ٹرائفل ہے ساتھ میں ہمارے پاس چوکلیٹ موس ہے اور اس موس کے ساتھ یہ رائٹ سائیڈ کے اوپر جو گول گول نظر آرہے ہیں مجھے ایکچلی ان کا نام تو نہیں آرہا لیکن مجھے ایک فیل دے رہے ہیں ہمارے پاس آ چکا ہے چوکلیٹ موس تو ماشاء اللہ سے ان کا ڈیزرٹ کا سیکشن بھی کافی براڈ ہے آپ کو ڈیفرنٹ ورائٹی مل جاتی ہے تو آپ یہاں پہ آکے اپنے بچوں کے ساتھ ڈیزرٹ کو بھی کافی اچھی طرح انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے منٹ مارگریٹا جو کہ آپ کو وان ٹائم سرف کیا جائے گا لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈیس پوائنٹ ضرور ہوا ہوں ایٹ لیس ان کو گلاس کو فل فل کرنا چاہیے تھا لیکن یہ گلاس آل موسٹ ہاف سے تھوڑا سا زیاد ہے تو اس چیز کو ان کو دوبارہ سے کنسیڈر کرنا چاہیے کیونکہ یہاں کو جس وان ٹائم سرف کرنا انہوں نے تو ایٹ لیس ان کو یہ فل فل کرنا چاہیے اور ہم میں آپ کو ریسٹرانٹ کا طرح سا ایمبینس دکھاتا ہوں اور پھر ہم جلتے ہیں اپنے فوڈ ریویو کی طرف تو جی ریسٹرانٹ کا ایمبینس آپ کے سامنے ہے یہاں پہ اولموسٹ وان فیفٹی ٹو ٹو ہنڈر پیپل کی کپیسٹی موجود ہے آپ سیم ٹائم یہاں پر آ کے اپنے برث ڈیس بھی کروا سکتے ہیں ایونٹس بھی کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ فیسلیٹی بھی ملتی ہے اور اگر اس ریسٹرانٹ کی لوکیشن کی بات کی جائے تو وہ میں نے ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک ڈال دیا ہے وہاں پہ جا کے گوگل میپس کو فولو کر کے بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں اور اگر میں آپ کو وربلی بتاؤں تو گل برک مین مارکیٹ کے اندر آپ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے سواد بے شدیق سنز کا بورڈ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ ویسے بھی آ سکتے ہیں اور آپ گوگل میپ کو بھی فولو کر کے یہاں پہ آ سکتے ہیں باکہ ان کا ایمبینس کافی اچھا ہے بکوز یہ ایک روفٹوپ ریسٹرانٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو اچھا ویو بھی مل جاتا ہے اور ساتھ میں آپ کو بیٹھنے کا جو ارینجمنٹ ہے وہ بھی کافی اچھا مل جاتا ہے تو یہ ہمارا ہو گیا سارے کا سارا ان کا سستہ ترین ڈینر بوفے تو آئیے اب چلتے ہیں چل کے اس کو ریویو کرتے ہیں اور پھر ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاء اللہ سے میرا کھانا لگ چکا ہے اور کھانا دیکھنے میں تو بہت ہی سپیشل لگ رہا ہے باقی بھائی لاہور کا موسٹ اکنومیکل جو ڈینر بوفے ہے وہ آپ کو ملے گا سواد بھائی سلیق سنس پہ اس میں آپ نے کوئی ٹیکس پہ نہیں کرنا کوئی ایکسٹر چارجز نہیں ہے کھانے لیمیٹڈ ضرور ہے لیکن ان کے جو قوالیٹی ہے وہ باب دا کلاس ہے اور سپیشل اگر آپ ایک میٹ لور ہے آپ کو پائے بہت پسند ہے بہتن بہت پسند ہے ساتھ میں حریسہ خانا چاہتے ہیں تو بھائی اس پلیس کو آپ کو دیفینیٹلی وزٹ کرنا چاہیے تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو سیلیٹس کے سیکشن میں یہاں پہ آپ کو فور ٹو فائف ٹائپس کے ڈیفرنٹ سیلیٹس مل جاتے ہیں تو میں لیک رہا تھا یہاں پہ ان کا کریم سیلیڈ کائنڈ آف آپ اس کو رشن سیلیڈ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اتنی سپیشل چیزیں مل رہی ہوں تو کون بندہ گیاں کہتے ہیں کہ یہ سیلیڈ کو ٹرائے کرے لیکن میں آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن 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 زبردست ساتھ میں ہو جائے ہمارے پاس الفریڈو پاسٹا اس کے اوپر ڈلے ہوئے تھے پریزینٹیشن اس کی بہت ہی زبردست تھی اب ہم کرتے ہیں ٹیسٹس سے واؤ اوپر بھردست پاسٹا اتنا فریش ہے اتنا کریمی سے اس کا ٹیکچر ہے بہت ہی آل ہے اس میں بہت ہی اچھے ٹیسٹ کی وائب آ رہی ہے اگر آپ ایک ٹرو پاسٹا نور ہے تو آپ کو یہ پاسٹا بہت پسند آنے والے ہے ساتھ میں جب ٹیسٹ کرتے ہیں اپنا چکن چاو میں تو یہ ہمارے پاس آگیا چکن چاو میں امیزنگ بھئی ٹیسٹ اتنا کوئی مزے دار ہے اس چاو میں کا ہلکا ہلکا سا سپائسی بھی ہے اور پروپولیس میں جو کاری مچوں کا فلیور آ رہا ہے وہ بہت ہی آل ہے سبحان اللہ مزہ آ گیا ساتھ میں جب ہمارے پاس آگیا ان کا بیف پلاو یہاں بھی آپ کو بیف بھناوا گوشت بھی ملے گا وہ میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں مدب کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو برگر بچے ہیں ان کے لئے بوفے نہیں ہیں یہاں پہ صحیح جو پائی ٹائپ لوگ ہیں ان کو آنا چاہی مدب یہاں پہ میٹ کی ایک اچھے خاصی ورائٹی ہے فش ہے بیف ہے مٹن ہے چکن ہے خیرم ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے سپیشل بیف پلاو ہمہین ہمم بہت ہی مزہدار ہے صحیح کیا کہیں کہ بکرا اید ہوتی ہے گھروں میں ایک پلاو بنتا ہے مطلب ملے pakرína دو آگیا ہے عیام dud بھی بہت pajamas ہے چلا بہت خوشک چاہوال بہت ہی آل ہے امیزنگ ساتھ میں ہمارے پاس آگے ان کا بیف حریصہ شیف صاحب نے وہاں پہ گرما گرم اس کے اوپر تڑکا لگایا تھا اور وہاں پہ جو سین تھا وہ بہت ہی آلہ تھا تو اب ہم ٹیس کر لیتے ہیں اپنے بیف حریصہ اس میں کباب بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کباب دالے ہوئے اور کباب بھی اچھی کونٹی میں مجھے انہیں وہاں کباب ہیں پورا چمچہ بھرو گے نا تو مجھے شاید کئی نہیں لگتا ہے کہ ہریصہ کم آئے گا کباب زیادہ آئیں گے تو یہ ہمارے پاس آگے ان کا کباب کباب ٹیسٹ کرتے ہیں بھائی نیکس لیول ہے پروپولیس میں جو ایک دیسی گھی کا ٹیسٹ آ رہا ہے وہ بہت آلے اس کے پر دیسی گھی کا تڑکا لگا ہوئے تو بھائی ہریصہ بھی یہاں کا ٹوپ نوچ ہے امیزنگ ساتھ میں ہمارے پاس آگے جی بھوناوہ گوشت اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال دیں اپنا رہیتا ساتھ میں تھوڑا سا پلاو اس کا بناتے ہیں ایک اپٹیمم بائی مزیدار میں یہ کہوں گا سمپل ورڈز میں شادیوں والا جو اپنے کورما خوایا ہے نا سیم وہی سین ہے جو بیپ بھوناوہ گوشت ہے مرشلہ سے جو گوشت ہے کافی ٹینڈر ہے جو اس کے پروپر سپائسی ہیں وہ کافی اچھے بیلنس کیوں ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ایکچول ٹیسٹ رینز کا شادیوں میں اپنے کورما خوایا ہے سیم وہی وائب ہے اب ہمارے پاس باری آگی ہے مین اٹریکشن کے اور وہ جی ہمارے پاس آگیا مٹن کورما بھائی انیس سو نوی رپے میں مٹن ملنا بہت ہی مشکل ہے اور سپیشلی اس ایڈیا کے اندر گل برک میں اس کی جو لوکیشن ہے وہ ڈسکریپشن میں بھی موجود ہے باقی اس کی جو ایکزیکٹ لوکیشن ہے وہ مین مارکیٹ میں سواگ بھائی سیدیکسنز کا بہت اچھا نام ہے اور آپ پیمان سے یہ چیک کریں ریشی ریشی ہو گیا ہے مٹن اتنا بیل ٹینڈر ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو لال لال گوشت جو انتاں بہت نظر آسکے اب یہ گھرنا جائے سامنے یہ چیک کریں مٹن کا سین آپ چیک کریں کیا زبردست ہے بہت اچھا کوک ہوا ہے اور ریشی آپ کے سامنے ہیں اور ہم ہم کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ ہوئے 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 کیا بات ہے یار ہونسٹلی جسٹ موہ میں رکھا ہے اور کورٹن کی طرح میلٹ ہو گیا اتنا کوئی اچھا انہوں نے مٹن کو کک کیا ہے جس موہ میں رکھنے کی دیر تھی اور وہ ملٹ ہو گیا اور واقعی اس میں سے جو فلیورز آ رہے ہیں ان کے جو ڈیفرنٹ کائنڈ آف سپائسیز ہیں اور اس کا جو بنانے کا ایک پروپر سٹائل ہے اس سے جو گیم اس کی بھن رہی ہے وہ بہت ہی مزیدار ہے لیکن میں یہ آپ کو کیسلتا ہوں کہ آپ اس کو زیادہ نہیں کھا سکیں گے کیونکہ تھوڑے سی جو مسائلہ کے ایلیمنٹ ہے وہ کئی نہ کئی پر تھوڑا سا ایکسٹر ہے لیکن مجھے تو مٹن کورما جون سے بہت زیادہ پسند آئے اور آپ بھی اس چیز کو بہت زیادہ لائک کریں گے اور وہاں پر انہے بھائے وہ ساتھ ساتھ کہتے رہے گے بھائی ریفل کرو ریفل کرو تو بعد میں آپ نے مجھے بلیم نہیں کرنا کہ شاید وہاں پر انہوں نے ایک یا دو دفعہ ڈالیا آپ نے خود کہنا ہے وہاں پر جا کے جو ان کے مینجر ہوں گے کہ بھائی اس کو ریفل کروائیں بیسے وہ خود بھی کرواتے ہیں لیکن سم نیم ہی ہوتا ہے کہ ریس بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کی اپنی ریسپونسیبلیٹی ہے بعد میں نیچے ویڈیو کے اوپر آکے تو آپ ایسے کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے سواب کا کام ہے تو خیر ایک بائٹ اس کا اور ٹو گوڈ زبردست ساتھ میرے ہمارے پاس چکن سیک کباب مسائلہ اس کو پروپلی پہلے کوئلوں کی انگیٹھی میں بناتے ہیں مدب اس کا بھاربیگیو بنتا ہے پھر اس کی گریوی بنتی ہے اور پھر اس کو یہ پریزینٹ کرتے ہیں تو کئی نہ کئی یہ آپ کا جو بھاربیگیو والا ایک ایلیمنٹ ہے وہ بھی فولفیل کر دیتا ہے اور ساتھ میں آپ کو گریوی والا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی آپ کا فولفیل ہو جاتا ہے تو ہم ٹیز کرتے ہیں اپنا چکن کباب مسائلہ ویڈی نائز ساتھ میں ہمارے پاس آگیا چکن مکھنی تکا فرسٹ و فول دیلی کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں لائک اس کو ہمیں بڈر تکا بھی کہتے ہیں بڈر چکن بھی کہتے ہیں تو کائینڈ آف یہ وہی چیز ہے اب ہم کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ بھائی بہت آلا اگر آپ باقی میں وہ جو دلی سٹائل بڈر چکن ہے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں لہور میں رہتے ہوئے تو پھر بھی آپ کو اس پلیس کو لازمی ویڈٹ کرنا چاہیے ساتھ میں ہمارے پاس آگیا یہاں کی رہو فش اس میں بھائی میں سیدھی سی بات آپ کو بتا دوں کہ کانٹے شانٹے ہیں وہ کوئی سینیا گے فنگر فش ہے رہو فش ہے لیکن پھر بھی بہت بڑی بات ہے انیس سو نویر پہ میں مٹن بیف چکن فش ملنا اور ساتھ میں وہ دیسی گھی کے تڑکے والا حریسہ کیا بات ہے اب یہ دیکھیں فش بیسے بھی ونٹرز ہیں وہاں پہ گرما گرم آئی دی میرے پر پنکھا چل رہا ہے بہت حالا بہت سوفٹ ہے بہت اچھی طرح اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بیلنس کیا ہے اتنے سپائسیز بھی نہیں ہے دی فرائے کیا ہے تو بھائی یہ جو فش ہے آپ کو اس طرح ایزیون ملتی ہے سیم وہی ٹیسٹ ہے لیکن کافی اچھی فش ہے تو یہاں پہ میرا مین پورس ہو گیا وائنڈا اب وہاں پہ ڈیزرٹ بھی ہے ساتھ میں گلاب جامن بھی ہے بلکہ ڈیزرٹ کی تو پوری فریز بنی ہوئی ہے آپ کے بچے وہاں پہ جا کے بہت لائک کریں گے لیکن میں اینڈ کے اوپر بلکل گلاب جامن تو لازمی ٹیسٹ کروں گا ان کے بغایر تو میرا گزارہ اپنا بھی نہیں ہے ہنے سلی بتاؤں تو خیر رب ہم چلتے ہیں اپنے فائنل ریکمینڈیشن کی طرف آپ کو یہاں پہ لوکیشن بتاتا ہوں ریٹس بتاتا ہوں ٹائمینگز بتاتا ہوں تب ہم چلتے ہیں اپنے لاس ایکشن کی طرف تو جی سب سے پہلے میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا ان کے ریٹس کا یار انیس سو نویر پہ میں کوئی ٹیکس نہیں ہے کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہے آپ نے آنا ہے انیس سو نویر پہ پر پرسن آپ نے پے کرنے اور آپ نے اس پروپر جو ڈینر بوفے اس کو سئی ٹکا کے جوائے کرنا ہے اور جو سب سے اچھی بات ہے سپیشلیس گل برگ کے ایریے میں انیس سو نویر پہ میں آپ کو فش بیف مٹن چکن بار بی کیو اٹیلین پاکستانی بھائی اتنی جو ورائٹی ہیں وہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملنے والی میں آپ کو ڈیفینلی ریکمنٹ کروں گا اگر آپ ایک شدید قسم کے مٹن لور ہیں بیف لور ہیں فش لور ہیں تو آپ کے لئے جو پلیس یہ ہیون ہونے والی ہے تو آپ یہاں پر آئیں اپنے فرینڈز کے ساتھ آسکتے ہیں فیملی کے ساتھ آسکتے ہیں اور یہاں پر آکے ان کا جو ڈینر بوفے اس کو ایک تفاہ لازمی ٹرائے کریں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر پروپلی ڈیزرٹ کا سیکشن بھی ہے بچے یہاں پر آکے آپ کے کافی انجوائے کریں گے ساتھ میں آپ کو یہ منٹ مارگریٹا وان ٹائم سرف کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر چائے نہیں ہیں ایڈلیس چائے یہاں پر ہونی چاہیے تھی تو باقی یہاں گا ایمبینس آپ کے سامنے ہے بیک سائٹ کے اوپر آپ کو سارے کا سارا جو سین ہے وہ نظر آ رہے ہیں پروپلی لائٹنگ شائٹنگ کی ہوئے ہیں انہوں نے تو اگر آپ کے پاس ایک اچھے والا فون ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر آپ کی فوڈگراپس بھی کافی اچھی آسکتی ہیں تو باقی اس کی جو گوگل میپ آپ کو خود یہاں پر پہنچا دے گا لیکن فولو آپ نے اس کو کرنا ہے مطلب اس کے کوئی ہاتھ پاؤں یا پر نہیں ہے نہ کوئی جہاز ہے جو آپ کو یہاں پر لینڈ کروائے گا آپ نے اس کو فولو کر کے یہاں پر آنا ہے باقی ایر بچوں کے ریٹس کا سچ ایس مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے بڑی ایس آپ کی آسانی کے لیے میں نے ریسٹوران کی جو منیجمنٹ کا فون نمبر وہ آپ کی سکریم کے سامنے آرہا آپ یہاں پر آنے سے پہلے فون کر سکتے ہیں اور بچوں کے ریٹس بھی یہاں پر پوچھ سکتے ہیں لائکہ آپ کو ریسٹوران کی لوکیشن کا نہیں پتا چل رہا آپ کو منیو چاہیے ہاں ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ڈینر بوفے یہ صرف اور صرف فرائیڈے سیچرڈے سنڈے ہوتا ہے انہوں نے آلموسٹ اس کو لاس ویک شروع کیا ہے اور چانسز کافی زیادہ ہیں جو ان کو ریسپونس ریٹ مل رہا ہے ہو سکتا ہے ان فیوچر کے اس دینر بوفے کو آپ کے لئے یہاں پر لگانا سٹارٹ کر دیں باقی میں پھر بھی آپ کو یہ کہوں گا کہ ریسٹوران کی مینجمنٹ کا فون نمبر سامنے آپ نے آنے سے پہلے آپ ان کو فون کرنا ہے اپنی ریزرویشن کروانی ہے کیونکہ یہاں پر بکنگ شکنگز کا بھی جو سین ہے وہ کافی ہائے ہوتا ہے کیونکہ ریٹس اتنا مناسب ہیں باقی یہاں پہ آپ کو دو سلوٹ مل جاتی ہیں جو اس بوفے کیا ٹائم ہے وہ ساڑھے ساتھ بجے فرس سلوٹ شروع ہوتی ہے اور آن ورڈ نو مجھے تک چلتی رہتی ہے پھر سیکنڈ سلوٹ نو مجھے شروع ہوتی ہے اور رات یارہ مجھے تک یہ جو آپ کو دینر بوفے ملتا رہتا ہے تو آئی ہوپ سو کہ آپ کے سارے کے سارے کوئیسٹن کے آنسر آپ کو مل گئے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کے کوئیسٹن ہے تو آپ مجھے نیچے کومنٹس میں بتائیں اور انشاءاللہ میں اس کا جو رسپونس ہے وہ بہت کوکلی کروں گا تو ابھی آپ سے ایک کی ریکویسٹ ہے کہ میند بہت زیادہ اور یہ ہے سبسکرائب کا بٹن نیچے تو چیلنگ کو کر لیں سبسکرائب سبسکرائب اور سبسکرائب اور ناو فر دیس ٹائم ٹیم ریل فوڈی کے ساتھ شاہد ملک اللہ حافظ